سیدہ اللہ معدودی رحمت اللہ رہنے اس تحریک کو کسی مسئلہ کی بنیاد پہ نہیں کسی فقی مسائل کی بنیاد پہ نہیں یا کسی وقتی کتھان کی بنیاد پہ نہیں بلکہ خالصت اللہ اللہ کی زمین کی اوپر اللہ کے دین کے بلکہ تلیر اس تحریک کو کھڑا دیا جن لوگوں نے اس تحریک کو سمجھ لیا اور شور کے ساتھ اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہمارے پاس یہ تحریک کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس کے کام کو کریں یا نہ کریں ہمارے پاس یہ آخری آپشن ہے کہ ہم اللہ کی دین کے لیے جد و جہود کرنے والے ہیں اور ہم اللہ کی دین کے غربے کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں جماعت اسلامی اپنی سرگرمیوں کے اعتباس سے ایک پورا پھیلاؤ رکھتی ہے ایک طرف ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تربیت کا کام کرتے ہیں کہیں شبے تربیت ہے کہیں شڑی سرگل ہیں کہیں دعوتی کمد ہیں لیکن ساتھ ہی اولے مدھلے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم انتخابی جد و جہود میں بھی پوری قوت کے ساتھ پڑے ہیں اور اس میدان اور اس محاذ کی اوپر بھی ہم ہر وقت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں غزہ کا بسرہ آتا ہے تو ہم وہاں بھی فرنٹ فوٹ کی اوپر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں روے زمین کی اوپر نہیں بھی اسلام کی اوپر حملہ آگا ہو کوئی تابوتی کمد ہے وہاں کی اوپر بھی ہم سیسا پناہ ہوئے دیوار دن کے نظر آتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ لی چاہیے کہ جماعت اسلامی ایک ہماکیر غلبہ دین کی تحریک ہے ہماکیر اقامت دین کی جد و جہود کرنے والی تحریک ہے اور یہ اپنی سفوں کے ادر یہ سوال اتنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ہم درست قرآن کریں وہاں وہ تو دین کا کام ہے اور اگر ہم سیاسی جد و جہود کریں ہم انتخابات میں حصہ دیں تو وہ ہمارے ہی سفوں میں کوئی ساتھی سوال اٹھانے لگتے ہیں کہ یہ کوئی صدا کا دینی کام نہیں ہے جس طرح کا درست قرآن کے نادیم کا کام ہے اس بات کو ماضح کرنا چاہتا ہوں سید ابو نال موتودی رحمت اللہ نے جو فکر دی ہے انہوں نے جو نظریہ دیا ہے انہوں نے اسلام کی افاقی دعوت ہمارے سامنے رکھی ہے اور اسلام کی افاقی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کسی ایک جز کا نام نہیں ہے اسلام کسی ایک حصے کا نام نہیں ہے اسلام ایک کل کا نام ہے اور وہ اپنے کل کے طور پر اللہ کی زمین پر آئیم ہونا چاہتا ہے اپنے کل کے طور پر غالبانا چاہتا ہے اس نے میرے دوستوں ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر وہ سرزد آنا رکھنی چاہیے کہ ہماری جتو جہو زندگی کے ہر نائے کے لیے ہے ہر شعبے کے لیے ہے زندگی کے ہر حصے کے لیے ہے موسیقی